اپنی زندگی کو لاحق سنگین خطرات کے پیش نظر سابق وزیر آزم محترمہ بینظیر بھٹو نے سن 2007 میں وطن واپسی سے پہلے اور بعد میں امریکی حکام سے فول پروف سیکیورٹی اور بلٹ پروف جیکٹ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو امریکہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے موجودہ حکمران جنرل پرویز مشرف کے سیاسی مخالف کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں کیونکہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہونے کا خطشہ ہے امریکہ میں تھنگ ٹینک ایٹلانٹک کاؤنسل کے جنوبی ایشیا فیلو شجاہ نواز نے بی بی سی کو یہ تفصیلات فراہم کی ہیں جو وصن 2019 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب دی بیٹل فور پاکستان میں بھی تحریر کر چکے ہیں انہوں نے بی بی سی کے پاکستان میں سابق نمائندے آون بینٹ جونز کے ساتھ بطار محق کے کام کیا ہے اون بینٹ جونز کی کتاب دی بھٹو ڈانیسٹی دی سٹرگل فور پاور ان پاکستان حال ہی میں شائع ہوئی ہے شجاہ نواز بتاتے ہیں کہ واشنگٹن کے ایک ہوتیل میں چائے پر بینظیر بھٹو سے ان کے ملاقات ہوئی جس کا دوران محترمہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنی ذاتی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشتگرد حملے ہو رہے تھے القائدار تحریک طالبان اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بینظیر کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک عورت مسلمان ملک کے وزیر آسم بنے شجاہ نواز بتاتے ہیں کہ اس بات چیت میں آصف زرداری نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہے میں نے پوچھا کہ کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا بلاول ہاؤس میں میں نے کہا کہ خطرہ اس وقت شروع ہوگا جب آپ بلاول ہاؤس پہنچیں گے اور جیکٹ پرانے ڈیزائن کی ہے جبکہ اب اسلحہ کافی جدید ہو چکا ہے شجاہ نواز کے ذہن میں بریگنز کی نامی باڈی آرمر تھی جو عراق میں امریکی فورسز اور عراقی حکومت کو فراہم کی گئی تھی ان کے مطابق انہوں نے بینظیر بھٹو کو مشورہ دیئے کہ ان کی سیکیورٹی پروٹیکشن کیسی ہونی چاہیے بی بی کو بتایا گیا کہ امریکہ میں خاص طور پر خواتین کے لیے باڈی آرمر بناتے ہیں جو گلے تک ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا شجاہ کے مطابق بینظیر نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا ان سے رابطہ کروا دیں میں نے بزریا ای میل کمپنی سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ دبائی جا کر سائز لے سکتے ہیں لیکن یہ کنٹرول آئٹم ہے جس کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت ضروری تھی شجاہ نواز بتاتے ہیں کہ بینظیر نے انہیں کہا کہ وہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے درخواست نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پروٹوکول کے تحت انہیں یہ درخواست واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے موجود دفاعی اتاشی کو کرنا پڑے گی اور دفاعی اتاشی منظوری تب ہی دیں گے جب مشہرف انہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے شجاہ نواز کہتے ہیں کہ بینظیر کا کہنا تھا کہ وہ مشہرف کا احسان نہیں لینا چاہتی ہیں اور یوں یہ بات وہاں پر ہی ختم ہوں گی بعد ازاں کراچی میں 18 اکتوبر سن 2007 کو بینظیر بھٹو کی خوصاقتہ جلوطنی ختم کر کے وطن واپسی کے روز استقبالی کاروان میں دھماکے ہوئے جس میں 145 سے زائد کارکن حلاق اور کئی دردن زخمی ہو گئے لیکن بینظیر بھٹو ان دھماکوں میں محفوظ رہی دوسری جانب آون بینرٹ جونز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کو فوج پر اعتماد نہیں تھا انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام اپنے رضاقاروں سے کروایا تھا فوج کی جانب سے ایک سگنل جیمر گاڑی فراہم کی گئی تھی تاکہ ریموٹ کنٹرول بم کے سگنلز کو روکا جا سکے لیکن اس کی بیٹریوں بھی ڈرین ہو گئی تھی شجاہ نواز بتاتے ہیں کہ جب کراچی کا حملہ ہوا تو آصیف علی زرداری نے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ باڈی آرمر بنانے والی کمپنی کا رابطہ بھیجے ہم کوشش کریں گے کہ متحدہ آرامہ مرات کے ذریعے یہ باڈی آرمر حاصل کریں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنا وقت تھا شجاہ نواز امریکی کانگریس یورپی یونین اور دیگر فورمز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بینظیر فٹو کو خطرات سے آگاہ کیا تھا کیونکہ ان کے پاس کافی معلومات تھیں اور انہیں صورتحال کا اندازہ بھی تھا کراچی میں کارساز حملے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے نے بینظیر کو کہا تھا کہ آپ پر پھر حملے کا خطرہ ہے بی بی سی کے صحابی اوون مائنن جونز کی بھی یہ معلومات تھیں بلاول ہاؤس میں بینظیر فٹو کے ساتھ امریکی صفیر اینڈ وی پیٹرسن کی ملاقات ہوئی تھی جس میں بینظیر نے درخواست کی تھی کہ صورتحال اور ان کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے اور اس حوالے سے ضروری اقتامات اٹھائے جائے اس پر پیٹرسن نے جواب دیا تھا کہ امریکی حکومت صرف ملکی سرواحان کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے ایسے اپوزیشن راہنماؤں کو نہیں جو سیاسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ اگر انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی تو بظاہر یہی لگے گا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک سیاسی راہنماؤں کی حمایت کر رہا ہے یوں بینظیر فٹو کو سیکیورٹی نہ مل سکی اور ان کے خدشات تب درست ثابت ہوئے جب ستائیس دیسمبر سن دوہزار ساتھ کو راولپنڈی کے لیاقت باق کے باہر ہونے والے خودکش حملے میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا